اسلام علیکم دوستو وائرل ریکشنڈ کے ٹیم حاضر ہے آپ کے ختمت میں نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو ایک وقت وہ تھا جب پی ٹی وی پر ڈراما لگتا تھا آٹھ بجے کے ٹائم اور نو بجے تک ختم ہو جاتا تھا لیکن آٹھ بجے جب یہ ڈرامے لگتے تھے تو گلیاں سنسان ہو جاتی تھی بزار بند ہو جاتے تھے اور دکاندار اپنی دکانیں ٹائم سے بند کر کر گھر چلے جاتے تھے آٹھ بجے سے نو بجے تک سب ٹی وی کے آگے بیٹھ جائے کرتے تھے اور یہ جو ڈرامے آپ کو نظر آرہے ہیں سکرین پر یہ دیکھے جاتے تھے پوری پوری فیملیاں جن کے گھر میں ٹی وی نہیں ہوتے تھے وہ دوسروں کے گھروں میں جا کر ٹی وی دیکھتے تھے اور یہ اتنے مشہور ترین ڈرامے تھے اپنے دور کے کہ آپ کو کیا بتائیں آپ یہ ڈرامے یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں اگر جنہوں نے نہیں دیکھے ہوئے اور جنہوں نے دیکھیں انہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ ان ڈراموں کی مقبولیت کا کیا عالم تھا رہی بات میرے پاس تمہار جو آج کے دور کا مقبول ترین ڈراما ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ڈراما اتنا مقبول ہو گیا اور کیا یہ ڈراما اتنا مقبول ہے جتنے وہ ڈرامے مقبول تھے اس دور کے تو یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا یہ صحیح بات ہے یا نہیں دوستو آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ اس دور میں نہ تو انٹرنیٹ تھا اور نہ موبائل فونز تھے اور نہ ہی شاید یوٹیوب بھی تھی اس ٹائم صرف ایک ہی چینل آیا کرتا تھا جس کا نام پی ٹی وی تھا اور اسی پر ہی پرگرام نشر ہوتے تھے اور اسی پر خبریں اور اسی پر ہی ٹی وی رامے دیکھے جاتے تھے آج سوشل میڈیا کا دور ہے انٹرنیٹ ہے ہر گھر میں ٹی وی ہے انٹرنیٹ ہے لیپ ٹاپ ہے موبائلز ہیں یوٹیوب ہے فیس بک ہے ٹویٹور ہے تو شاید یہ بہت بڑی وجہ ہے میرے پاس تم ہو کہ اتنے بڑا ہٹ ہونے کی اتنے بڑے بلوک بسٹر ہٹ ہونے کی شاید اس دور میں ایسی فیسلیٹیز نہیں تھی لیکن پھر بھی وہ ڈرامے اتنے ہٹ تھے کہ بازار اور گلیاں بھند ہو جاتی تھی لیکن آج میرے پاس تم ہو اتنا ہٹ ہو گیا کہ سن میں گھر میں یہ ڈراما ریلیز ہو رہا ہے یہ کمپیریزن کرنا بہت مشکل ہوگا کہ اس دور کے ڈرامے میرے پاس تم ہو میں کیا فرق ہے ہم یہی اندازہ لگا سکتے ہیں شاید میرے پاس تم ہو اس دور میں ریلیز ہوتا تو اسی طرح بازار اور گلیاں بند ہو جاتے خیر جل لوگوں نے بھی تک یہ ڈراما نہیں دیکھا وہ یہ ڈراما یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں دوستو ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ویڈیو پسند آئیے تو پھر اس چینل کو سبسٹرائب کیجئے گا تھانکیو بھائی مچ